ہائے دوستو میں ایک تک ٹیکنیکل کوچنگ سے جتندر سر ایٹی سی الیکٹیکل میں آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں آج میں لے کر حاضر ہوں آپ کے لئے آلٹرنیٹر کا پارٹ ٹو ٹھرٹی سپر ایم سی کیو اس میں سے ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ کے کسی بھی ٹیکنیکل پیپر میں کم سے کم دو سے تین کوششن نشطیت روپ سے ہی پھسیں گے جاکی سو پرسینٹ ہم کونفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوستو اس ٹوپک سے ہمارے نشطیت روپ سے ہی کوششن پھسیں گے جاکی اب آپ جیدی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سیئر کریں دوستو ہمارا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں میں اس کو سیئر کریں چلیئے دوستو سمیہ کو برباد نہ کرتے ہوئے ٹوپک پرارم کیا جاتا ہے دوستو یہاں پہلا کوششن ہے پرتیابرتک میں بطرد چونڑائی یا کنڈلی گلانگ کا ادھکتہ مان کیا ہوتا ہے تو دوستو اس کا آنسر ہوگا آپ کا سی اس کا جو ادھکتہ مان ہوتا ہے وہ اکائی ہوتا ہے اگلا کوششن ہے بطرد گلانگ کا مان کیا ڈی KD مطلب distribution factor ہوتا ہے KD جو ہوتا ہے بطرد گلانگ کو distribution factor بھی کہتے ہیں تو KD equal to 1.000 ہونے پر دو نکٹ تم کھانچوں کے مدھے بستار کونڈ بیٹا کا مان ہوگا تو دوستو یہاں بستار کونڈ بیٹا کا مان ہوتا ہے 60 degree 60 degree ہوتا ہے دوسرے کوششن نمبر دو کا آنسر ہوگا آپ کا اے سہی اگلا کوششن ہے نمد میں بطرد یا چھوڑائی گلانگ کے لیے کیا سکتے ہیں جو KD ہوتا ہے دوستو KD equal to ہوتا ہے سائن یم سائن یم بیٹا بائی ٹو بٹے یم سائن بیٹا بائی ٹو آپ کا آنسر سی سہی ہے اگلا کوششن ہے پچ گلانگ کو ان کس نام سے جانا جاتا ہے تو ابھی اوپر تھا پچ گلانگ کو جو ہے کونڈلی بستار گلانگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا دوسرا نام کونڈلی بستار گلانگ ہوتا ہے دوستو اگلا کوششن ہے جیہ وکری ترنگ میں ورگ مادھی مول مان اور اوسط مان کا انپات کیا ہوتا ہے تو ورگ مادھی مول مان مطلب آر ایم ایس مان اور بٹے اوسط مان جو ہوتا ہے آر ایم ایس بٹے اوسط جو بنتا ہے جا کر کے اس کو ہم اس کو روپ گڑانک کے نام سے جانتے ہیں جس کو ہم فارم فیکٹر بھی کہتے ہیں فارم فیکٹر ٹھیک ہے دوستو اس کو جو ہے کے ایپ کے دوارہ درسائے جاتا ہے اور جیہ وکری ترنگوں میں کے ایپ کا مان جو ہوتا ہے یہ بن پوائنٹ ون ون ہوتا ہے تو یہاں پر آپسن آپ کا ہو جائے گا بھی سہی کیونکہ اس کا آنسر جو ہے روپ گڑانک یہاں پر دیا گیا روپ گڑانک برابر آر ایم ایس مان بٹے اوسط مان ہوتا ہے اگر کریشٹ مان اگر دیتا تو یہاں پر ہوتا ادھکتہ مان بٹے آر ایم ایس مان کریشٹ مان کے لیے جو کے پی ہوتا ہے یا اسی کو ہم کیسی لکھ دیتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے میکزمم بیلو اپان آر ایم ایس بیلو یہ جو ہے کریشٹ مان کے لیے ہوتا ہے تب یہ سہی ہو جاتا یہاں یہ اس سمائے سہی نہیں ہوگا کیونکہ آر ایم ایس مان اور اوسط مان کا انپاک پوچھا ہے تو روپ گڑاں کس کا انصر بھی سہی ہوگا اگلا ہے دوستو یہاں پرتیہ ورطق میں بددد باہقبل بددد باہقبل عبرتی میں کیا سممند ہے جو پرتیہ ورطق کا بددد باہقبل جو ہوتا ہے ایکول ٹو ہوتا ہے 4.44 ٹھیک ہے پھائی ایف پھائی ایف کے پی کے ڈ ٹھیک ہے کے ڈ اور ٹی یہ ہوتا ہے تو یہاں اس میں اور اس میں باقی سبی کو اگر کونسٹینٹ مانا جائے تو جو ای ہوگا یہ سمان پاتی ہوگا فریکوینسی کے تو دوستو سی اپسن آپ کا رائٹ ہوگا اگلا کوششن ہے نمد میں پرتیہ ورطق کے بددد باہقبل کے لیے کیا ستے ہیں تو پرتیہ ورطق کا بددد باہقبل دوستو یہاں پر ڈ میں ستے دیا گیا ہے ابھی میں نے لکھا تھا کیونکہ ای ایکول ٹو ہوتا ہے 4.44 کے پی KD مطلب یہ ہے KP جو ہوتا ہے وہ پیچ فیکٹر ہوتا ہے KP ایکول ٹو ہوتا ہے کاس آلفہ بائی ٹو اور KD برابر ابھی آپ کے سامنے لکھا گیا تھا KD ایکول ٹو سائن ایم بیٹا بائی ٹو بٹے ایم سائن ایم سائن بیٹا بائی ٹو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور فائی جو ہے یہ فلکس ہے ایف فریکوینسی ہے اور T اس میں T بھی بیالو دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہو گیا آپ کا D option اس کا right ہوگا اگلا question ہے آج کل کس پرتیابر تک کا پریوگ لگ بگ نگڑی ہے تو دوستو question number 8 کا option B آپ کا right ہے جو دو پیج کے پرتیابر تک ہیں یہ آج کل نہیں بنایا جا رہے ہیں سب سے ادھیک present time میں جو ہے وہ 3 پیج کے پرتیابر بنایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یاد رکھنا سب سے ادھیک آج کل جو پرتیابر تک بنایا جا رہے ہیں وہ 3 پیج کے اور جو نگڑے پرتیابر تک ہیں وہ 2 پیج کے لگ بگ نگڑے ہو گئے ہیں اگلا question ہے کس سے سوری کس کے نردھارڑ کا سکتی گڑک پر کوئی پرباو نہیں پڑتا question number 9 کا ہوگا آپ کا D سہی KVA rating کی نردھارڑ کا power factor پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اگلا question ہے پرتیابر تک پرتیابر تک کا armature کروڑ کس پدار سے بنایا جاتا ہے تو سلکان سٹیل سے بنایا جاتا ہے دوستو سٹیل جو ہوگئی وہ آپ کی ہوگئی F اور سلکان ہوگیا SI تو یہ دو دھاتویں ہیں تو اس کو law کہتے ہیں تو یہ اس میں ملا دی گئی تو اس کو law مصر دھاتو کہیں گے تو یہ چاندی کا نہیں بنتا اتنا مہنگا چلے گا نہیں کیونکہ اتنا مہنگا تو جو بنانے والا ہوگا وہ بھی بکچا ہے وہ خریدنے والا بھی اگلا question دیا گیا ہے بامر دھارہ حانیہ بامر دھارہ حانیہ flux گھنٹ بامر دھارہ ہوتی ہیں و ای ہوتی ہیں یہ سمان پاتی ہوتے بیٹا بی بی سکوائر بامر دھارہ میں سکوائر ہوتا ہے اور ہسٹریس دھارہ ہوتی دھارہ ہوتی ہیں اس میں جو ہوتا ہے 1.6 ہوتا ہے اور بامر دھارہ ہنیوں میں پاور 2 ہوتا ہے پہلا اپسن آپ کا رائٹ ہو اگلا ہے فلکس چردھارا کے لگ بھگ کوششن نمبر بارے کا اب بھی اپسن سائی ہوگا سیرے سمانپاتی ہوتی ہیں اگلا کوششن ہے دوستو یہاں پرتیاورتک کا پربابی پرترود دشت دھارا کی یہ پیچھا پرتیاورتی دھارا میں سوری آر میچر کا پربابی پرترود دشت دھارا کی یہ پیچھا پرتیاورتی دھارا میں ہمیشہ کم ہوتا ہے ڈی سی کی اپی اچھا ہے ایسی میں جو ہوگا وہ تیسرا کا اے سوری کوششن نمبر تیرہ کا دوستو بھی نہیں یہاں اے نہیں کم نہیں سوری ادھک ہوتا ہے یہاں بی اپسن آپ کا رائٹ ہوگا اگلا ہے نمد میں نمد میں ہیسٹریسیس ہانیوں کے لیے کیا سکتے ہیں ہیسٹریسیس ہانیوں کے لیے جو ہیسٹریسیس ہانیاں ہوتی ہیں دوستو یہ بی جو پلکس گھنب تو بھی ہوتا ہے اس کا پاور بن پوائنٹ سکس ہوتا ہے ڈی اپسن یہاں چودہ نمبر کا صحیح ہوگا اگلا ہے لہ پت فلکس کے لیے ٹھیک ہے لہ پت فلکس کے لیے جو ہوتا ہے وہ کم پرتی اسٹمب پردان کرتا ہے جو لو ریلکٹینس پت پردان کرتا ہے دوستو یاد رکھیں گے یہاں اس کا اپسن پندرہ نمبر کا بی صحیح اے صحیح ہوگا ٹھیک ہے اگلا ہے نمد میں نمد میں پریرکی پرتیگات ایکسل کے لیے کیا سکتے ہیں اگر پریرکی پرتیگات پوچھا ہے تو ایکسل برابر لکھتے ہیں اومیگا ایل اور اومیگا کمان ہوتا ہے ٹو پائی ایپ ایل تو اس کے انصار آپ کا ہو جائے گا ڈی اپسن سہی ٹھیک ہے اگر یہاں پر ایکس سی کمان پوچھتا ہے تو ایکس سی برابر ہوتا ہے بن اپان اومیگا سی اور یہاں پر ہم اومیگا کمان لکھیں گے تو ہو جائے گا ٹو پائی ایپ سی اگر آپ سے دھارتی پرتیگات پوچھے گا تو بن اپان ٹو پائی ایپ سی اور پریرکی پرتیگات پوچھے گا تو ٹو پائی ایف ایل اور دونوں کا ماترک یہاں پر ہوتا ہے اوم دوستو ڈی اپسن آپ کا رائٹ ہوگا اگلا ہے کوششن نمبر سترہ یہاں چھوٹی مسینوں کے لیے نیمن گیاد کرنے کی کون سی بیدی سویدھا جنک ہے تو کوششن نمبر سترہ کا آپ کا ہو جائے گا اے صحیح پرتیگات چھلوڈ بیدی کا پریوک کیا جاتا ہے چھوٹی مسینوں کے نیمن گیاد کرنے کی لیے اگلا ہے پرتیگات پرتیگات کا ایکائی سکتی گھڑک پر نیمن کا مان ہو سکتا ہے اٹھارے نمبر کوششن کا آپ کا اے صحیح ہوگا دس سے پندرے پرسنٹ ایکائی سکتی گھڑک پر اس کا ریگولیشن ہوتا ہے اگلا کوششن ہے پرتیگات پرتیگات کا پسچگامی سکتی گھڑک پر بولٹا نیمن کا مان ہوگا تو پسچگامی سکتی گھڑک پر بولٹا نیمن کا مان پوچھا گیا ہے دوستو یہاں پر 35% ہوتا ہے یاد رکھیں گے اس کو اگلا کوششن ہے پرتیگات 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 میں اگر گامی لوڈ سکتی گھڑک پر بولٹا نیمن ہوگا اگر لوڈ اگر گامی ہے تو جو بولٹیج ریگولیشن ہوتا ہے وہ ریڈاتمک ہوتا ہے دوستو ٹھیک ہے پاور فیکٹر اگر لیڈنگ ہے تو جو ریگولیشن ہوگا وہ ہمیشہ ریڈاتمک ہوتا ہے کوششن نمبر 20 کا آپ کا رائٹ ہوگا آپسن سی اگر یہاں پر دے دیتا کہ لوڈ جو سکتی گھڑک ہے ٹھیک ہے جو سکتی گھڑک ہے وہ اگر گامی نہ ہو کر کہ یہاں پر پسچگامی ہو جاتا اگر سکتی گھڑک پیچھے جاتا ٹھیک ہے تو بولٹا نیمن آگے جاتا مطلب دھناتمک ہو جاتا اگر سکتی گھڑک اگر گامی ہے تو آپ کا بولٹا نیمن ہمیشہ ریڈاتمک ہوگا اگلا کوششن دیا گیا ہے یہاں دوستو ایک کوششن نمبر 21 نمین میں پرتیاب ارتک کے بولٹا نیمن کے لئے کیا سکتے ہیں تو الٹرنیٹر کا جو وولٹیج ریگولیشن ہوتا ہے 20 نمبر کوششن کا پہلا سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے سون نیلوڈ وبدد باگ بل مائنش ٹرمینل وولٹا بٹے ٹرمینل وولٹا پرسنٹیج لگا ہے تو دوستو یہاں پر ہنڈیٹ سے ملٹیپلائی بھی ہو جائے گا کوششن نمبر 21 کا اے سہی ہوگا اگلا ہے پوسیر بیدی تتھا تلکالی پرتیبادہ بیدی کے دوارہ کسے گیاد کیا جا سکتا ہے تو اس کو گیاد کرنے یہ جو بیدی ہے پوسیر بیدی اور تلکالی پرتیبادہ بیدی اس کا اپیوک کرتے ہیں ہم نیمن کو گیاد کرنے کے لئے ریگولیشن کو گیاد کرنے کے لئے اگلا ہے کوششن نمبر 23 یدی کوئی پرتیابر تک دھناتمک نیمن پر کار کر رہا ہے تو اس کا لوڈ کا سکتی گڑک ہوگا اگر یہاں پر جو ریگولیشن ہے وہ دھناتمک ہے تو سکتی گڑک ہو جائے گا آپ کا پسچگامی دوستو یاد رکھنا ریگولیشن اگر دھناتمک ہے تو سکتی گڑک پسچگامی اُلٹا اُلٹا ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ ایک بنایا چطورتھانس یہاں لی دھارہ یہاں لیا بولٹیج اور یہاں لیا بولٹیج یہ آپ کا کیپسٹیٹیو ہے اور یہ آپ کا انڈکٹیو ہے اب دیکھیں ادھر پلس ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے مائنس اس سائیڈ میں دیتے ہیں تو یہاں کرنٹ پیچھے ہے بولٹیج سے تو یہ ہو گیا آپ کا لیگ اور یہ ہو گیا آپ کا لیڈ یہاں کرنٹ آپ کی آگے ہے یہاں دے رہا یادی کوئی پرتیابر تک دھناتمک نیمن پر کار کر رہا ہے تو دھناتمک نیمن یہ دھناتمک نیمن ہے تو سکتیوڑک کیا ہے یہاں کرنٹ پیچھے ہے تو سکتیوڑک آپ کا لیگنگ ہو جائے گا یا پسچگامی آنسر آپ کا یہ سہی ہے اگلا کوششن ہے پرتیابر تک کے آر میچر کا پرترود گیاد کرنے کے لیے کس بیدی کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے یہاں لکھا ہے کہ کس بیدی کا اپیوگ نہیں کیا جاتا ہے یہاں ای میٹر وولٹ میٹر بیدی کے دوارہ بھی کر سکتے ہیں ویٹی سٹون بریج کے دوارہ بھی کر سکتے ہیں اور کیلوین ڈبل بریج کے دوارہ بھی اس ریجسٹنس کو گیاد کر سکتے ہیں پرانتو جو میگر ہوتا ہے اس کے دوارہ پرترود کو میگا اوم میں گیاد کرتے ہیں کیونکہ آر میچر کا پرترود جو ہوتا ہے وہ ایک اوم وہ اس سے کم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے تو یہ نمی پرترود کو گیاد کرنے کے لیے ان بیدیوں کا اپیوگ جنرلی کیا جا سکتا ہے اور اس میں بھی سب سے اچھی جو ہے اتی نیم پرترود کو ماپنے کی سب سے اچھی بھی دی کیلون کا دہرہ سے تو مدھیم پرترود کے ماپنے کی سب سے اچھی بھی دی ویٹشٹون بریج ٹھیک ہے اور اچھ پرترود ماپنے کی جو بھی دی ہے وہ آپ کی میگر ہے دوستو اگلا کوششن ہے تو اچھے پرباہو کے کارڑ گتی سیل عوستہ میں آرمیچر کا پرباہو آرمیچر کا پرباہوی پرترود ہے ٹھیک ہے کتنا بڑھ جاتا ہے تو گتی سیل عوستہ میں آرمیچر کا پرباہوی پرترود جو ہے وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے بیس پرسنٹ سے ساٹھ پرسنٹ تک دوستو اس کو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے پرتیابر تک کا پراتھمک چالک ہو سکتا ہے تو پرتیابر تک کا جو پراتھمک چالک ہوتا ہے جس کو ہم پرائم موور بھی کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کا سنگل فیج کا موٹر کیونکہ پرتیابر چالک میں تری پیج کی تلکالی مسین یوز لاتے نہیں ہیں جو اتیجک ہوتا ہے اس کو ایکسائٹر کہتے ہیں یہ ڈی سی سپلائی دینے کا ٹھیک ہے کارے کرتا ہے کنجربیٹر اس کا پارٹ نہیں ہے یہ کنجربیٹر ہے جو ہے ٹرانس فارمر کا پارٹ ہے ٹرانس فارمر کے اوپر ایک ایسے بڑا سا ٹینک ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹینک میں ٹرانس فارمر کا دس پرسنٹ تیل آتا ہے ٹھیک ہے یہ کنجربیٹر ہوتا ہے دوستو آپ کا سی اوپسن صحیح ہوگا اگلا ہے کاربن گریفائیڈ برسوں کے لیے کتنی بولٹا پرتی برس لیتے ہیں جو کاربن گریفائیڈ برس ہوتے ہیں اس کے لیے لیے لیتے ہیں ڈیڑھ وولٹ پرتی برس ٹھیک ہے دوستو اس کو یاد رکھیں گے اے اوپسن آپ کا صحیح ہوگا کوشن نمبر ٹونٹی ایٹ دھاتو گریفائیڈ برسوں کے لیے 0.25 یا ایک بٹے چار بولٹ پرتی برس ٹھیک ہے جو دھاتو ہوتے ہیں ٹھیک ہے میٹل گریفائیڈ برس ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ایک بٹے چار بولٹ پرتی برس اور جو کاربن گریفائیڈ میں دھاتو کے بنتے ہیں ان کا ہوتا ہے ڈیل بولٹ پرتی برس چلیے دوستو کوشن نمبر ٹونٹی نائن یہاں پر دیا گیا ہے نمین میں کون سی ہانیاں سیدھے ہی گیات نہیں کی جا سکتی ہیں تو دوستو یہاں پر اسٹرے ہانیاں جو ہوتی ہیں یہ سیدھے ہی گیات نہیں کی جا سکتی ہیں ان کا کیول انومان لگایا جا سکتا ہے اگلا کوشن ہے کوشن نمبر تیس تین کلا پرتی برسک میں سمپورڈ تام رہانیاں ہوتی ہیں تو دوستو یاد رکھیں گے تھری فیج پرتی برسک میں سمپورڈ جو تام رہانیاں ہوں گی تھری آئی سکوئر آر اے اس میں آئی جو ہے وہ آرمیسر کی دھارہ ہے آر ریجسٹنس ہے اور یہ رہانیوں کو کوئی بھی یہ رہانیاں ہیں چاہے آپ کی تام رہانیاں ہوں اور چاہے وہ آپ کی لوہ رہانیاں ہوں دونوں کو ہمیسہ وارڈ میں مہا پا جاتا ہے اور کسی بھی مسین کی جو تام رہانیاں ہوتی ہیں ان کو لوڈ رہانیاں یا پریورتی رہانیاں کہا جاتا ہے اور جو لوہ رہانیاں ہوتی ہیں یہ استھر رہانیاں ہوتی ہیں دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا لگا ہو تو آپ اپنے مطروں میں سیئر کرنا نہ بھولیں آپ یہ دی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک سبسکرائب جرور کریں دوستو یہاں پر ایک ٹرک لکھا ہے اس میں سے بھی یہ کوششن نیمت روپ سے کنٹینیو ہمیشہ ہی پوچھا جاتا ہے جیسے یہاں پر میں نے لکھا ہے این پی پندرے ایم جی بیس تیس میں یو کا ہے اس کا مطلب ہے یہ مطلب ہو گیا آپ کا نائک روم اور یہ پندرہ لکھا ہے اس میں ایک کو لے لیجئے ایک ہزار تو نائک روم کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے تاپ مان وہ ایک ہزار ڈگری سنٹی گریٹ تک دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا آگیا دو نمبر پر پی مطلب پلیٹنم ہو گیا تو یہ دونوں ملا کر کے پڑھ لیں گے پندرہ سو ڈگری سنٹی گریٹ اس کا تاپ مان ہوتا ہے اس کے بعد تین نمبر پر آپ گیا آگیا آپ کا مولی بیڈنم اس کا اپیوگ ہم پرترودی تار بنانے کے لیے کرتے ہیں اور یہ دوہزار ڈگری لے تک اپیوگ میں та جاتا ہے اس کے بعد آگیا کہ گیلیم کے بائی وجو گیلیم کے بائیر ہوتے یہ تین نمبر پر آپ گیا آگیا آپ کا اپیوگ میں لائے جاتے ہیں اس کے بعد میں لکھا ہے تو یہاں ہو گیا مہ من ٹھیک ہے مہ منک کو خอยٹساو ڈگری سنٹی گریٹ تک اپ بیوگ ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیدود بھٹیہوں کے طوار بنانے کے لیے había اپرتری بینٹ بنانے کے لیے اس کا اپیوگ کرتے ہیں یوں مطلب ہو گیا ایورییکا اس کو کانسٹینٹن کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں بیگیانک آرخمڈیج ناتے سمیہ یوریکہ کو ناتے سمیہ کانسٹینٹن کو یا ناتے سمیہ جیسے سبھی لوگ رام رام کہتے ہیں ایسے یہ یوریکہ یوریکہ کہتے تھے جو یوریکہ ہے اس کا جو تاپمان ہے یہ چار ہزار ڈگری سنٹیگریٹ تک تاپمان کے لیے اس کے بیدود بھٹینوں کے ایلیمنٹ بنائے جاتے ہیں کا مطلب ہو گیا یہاں پر کانتھال سب سے ادھک تاپمان پر آپ تکنے کے لیے یہ بھی دودھ بھٹینوں میں کانتھال کے ایلیمنٹ اپیوگ میں لائے جاتے ہیں تو دوستو یاد رکھیں گے کیونکہ اس میں سے ریلیٹر کئی کوششن کئی بار اٹھائے گئے ہیں اور ایک بات اس کا پرترود تاپ گڑانگ جو الفہ ہوتا ہے دوستو یہ لگ بھگ سننے ہوتا ہے کیونکہ ان کا ہائی ٹیمپریچر پر بھی پرترود پریورتت نہیں ہوتا ہے جیسے یہاں پر سب سے زیادہ آپسن لیتا ہے کہ کس پدارت کا پرترودی تاپ گڑانگ سننے ہوتا ہے تو دوستو یاد رکھیں گے میگنین یوریکا کین تھال گیلیم مولی بیڈنم پلیٹنم اور نائکرومین کا سب کا لگ بھگ سننے ہوتا ہے پرترود تاپ گڑانگ اچھ تاپ پر ان داتوں کا پرترود نہیں بدلتا ہے چلیے دوستو تو ایک کوشن اور یہاں ایک بیٹری سے دیا گیا ہے بیٹری میں ایک کوشن دیکھئے یہاں پر کتنا اچھا کوشن ہے بیٹری پرترودی بیٹری کی موبائل کی بیٹری میں رہتا ہے یہاں اگر پوچھ دیا گیا کہ موبائل میں کس بیٹری کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر لکھا ہے لائی آئی او این تو اس کا مطلب ہے لیتھیم آئین بیٹری یہ لیتھیم آئین بیٹری ہی اس میں کیوں پیوگ میں لائی جاتی ہے کیونکہ کسی بھی بیٹری میں یا دی لیتھی ہے ملا دیا جاتا ہے تو اس کا جیونکال بڑھ جاتا ہے اور بیٹری کے اندر کا ریجسٹنس جو ہوتا ہے انٹرنال ریجسٹنس جس کو اسمال آر کے دورہ درس آتے ہیں یہ گھڑ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور بیٹری جو جو موبائل کی بیٹری ہوتی ہے اس کی جو دچتہ ہم لیتے ہیں یہ ایم اے ایچ میں لیتے ہیں ٹھیک ہے ملی ایمپیر گھنٹے میں اور جو ایمپیر گھنٹے میں ہوتی کیونکہ وہ بیٹری بڑی ہوتی اور یہ بیٹری یہاں چھوٹی ہے اس لیے ملی میں نگایا گیا ہے تھینکیو فر واشنگ دوستو ہمارا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور سیئر کریں دھنے بات دوستو